اور چونکہ یہ کس کا جواب ہے یہ کیا کا جواب ہے اور دوسری بات یہ نرجیو بھی ہے یہ کیا کا جواب ہے اس لئے یہ نرجیو ہے یعنی جو کیا کا جواب ہوگا وہ نرجیو ہوگا اور جو نرجیو ہوگا اس کو آپ کو ہمیشہ ماننا چاہیے اسے کہو گے آپ ڈائیریکٹ اوبجیکٹ یہ ہو گیا سب ڈائیریکٹ اوبجیکٹ ادھر ہوم کا جو جواب ہوگا جیسے میں نے ہندی میں کہا کہ میں تم کو انگریزی پڑھاتا ہوں پرشن یہ ہے کہ میں تم کو انگریزی پڑھاتا ہوں اب پرشن میں نے پوچھا کہ میں کیا پڑھاتا ہوں تو انگریزی آ گیا اور میں نے پوچھا کہ میں کسے پڑھاتا ہوں تو کسے کا اتر آئے گا تم کو یا تمہیں تو کسے کو انگریزی میں ہوم کہتے ہیں اور اس کا جو جواب ہوگا وہ ہمیس آئیں سجیو ہوگا اور اس کو انگریزی میں کہیں گے بچوں indirect object اسے indirect object کہیں گے یعنی آپ کی یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ two types of objects are there object دو پرکار کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے protection car دوسرا ہوتا ہے protection car جو protection car ہوتا ہے اس کو انگریزی میں direct object کہتے ہیں یہ سامانیت نرجیو ہوتا ہے اور دوسری بات یہ what کا reply ہوتا ہے یہ what کا جواب ہوتا ہے دوسرا جو object ہوتا وہ ہوتا indirect object اسے ہندی میں protection car کہتے ہیں اور یہ ہے سامانیت یا جنرلی اسجیو ہوتا ہے تتہ یہ whom کا جواب ہوتا ہے تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آجانی چاہیے کہ ایک sentence میں ایک ساتھ دو objects بھی ہو سکتے ہیں there may be two objects in a sentence simultaneously there may be two objects in a sentence simultaneously at a time کسی بھی واقعے میں ایک سمجھ میں دو objects ہو سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کسی بھی ہو سکتے ہیں